ملک کی تاریخ کا ایک بڑا خوشائن دین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ ہماری بدقسمت یہ ہے ہماری تاریخ میں ایسے بڑے کام دین آئے کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے رول آف لاؤ کے راستے کے اوپر ہم نکلے جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانی چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں انگریزی میں اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قوم خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے جو قوم غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے جاؤں دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس ملکوں میں نمبر ون ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے رول اف لاؤ ہے پاکستان ایک سو چالیس ملکوں میں سے ایک سو انتیس نمبر پہ ہے ہم ایک سو انتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں ان ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ ان ملکوں میں پہنچیں وہ خوشحال ہیں خوشحال ہی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ رول اف لاؤ کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسٹ ہے آئین تھا نائنٹین سیمٹی تھری کا تیہتر کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے یہ آئین واضح ہے سیز پہ ہم نے اپنی گورنمنٹ دو صوبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون فاکی ہم نے ڈیزولف کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنی ہے انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لئے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالف مخالفین کو کیر ٹکر کا گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی اے میں ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پہ تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پہ کیا ابھی بھی اکتی سو ہمارے کارکن جیلوں کے اندر ہے بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہمارے جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے لوگ کئی ملک سے باہر چلے گئے اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن ہو گیا ہمیں کوئی ٹی وی پر دکھانے نہیں دیتے کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اخواہ کیا گیا لیکن ہم نے پھر بھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کو اوپر اتماد رکھیں اور عدالتوں نے جب جب ڈیویجنز بھی کی گئی اور یہ ڈیویجنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی عزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں جو ان کو مشکل اگر سے بچاتی ہیں ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج جیجز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ انہوں نے سیاسدانوں سے بھی یہ کیا ہے اخواہ جہازوں سے تصویر ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتہ تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بنچ کو ڈیوائیڈ کریں گی لیکن اس کے باوجود سارے جو پانچ کے پانچ جب جب تھے جب بنچ پانچ کا تھا سب نے کر نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکم رانے کی جیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ہم روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے اس کے اندر آپ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی ہم نے سنائے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یہ نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے جی ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دیں گئی ہیں جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے چونکہ ادارے کے خلاف ہے لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیلیویجن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہے ہیں اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی آزادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتبار ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتبار کے لیے دوسرا قانون جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج ایک سو چالیس ملکوں میں انصاف کے اوپر انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے تو وہ اس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقت طاقتبار قانون سے اوپر ہے وہ چوری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو اہنارو مل جاتا ہے صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں طاقتبار کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لاسکا قبضہ گروپ میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے آدمی کوئی نہیں گھر میں لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے لیکن یہاں پورے پورے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں بیج دیتے ہیں مروا دیتے ہیں لوگوں کو ارب اور روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپٹیز پہ لیکن کیونکہ وہ طاقتبار ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں تو یہ جو ہماری جدو جہد ہے انصاف کی جدو جہد یہ جو قانون کی حکم رانے کے لیے جدو جہد یہ پوری قوم کو کرنا چاہیے یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے الیکشنز ہوں گے اللہ کرے فری ان فر ہو اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوف زدہ ہیں الیکشنز سے اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن وہ نوے دن میں لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے جس طرح سینتیس میں سے تیس بائی الیکشنز یہ ہار چکے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک آئین توڑ دیں اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اور جو جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوئے ان کا یہ جو مافیا ہے یہ پولٹیس شنز تو ہے ہی نہیں میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوئے انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی نہ میرے گھر والی خاتین چھوڑی نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گاندو چھالنا اور جتنا نیچے گرنا ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل جھوٹے ایک سو چال ایک سو ترتالیس کیسز کی ہوئے میرے اوپر صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو اس کو پھر گھر پہ حملے کروا دیئے جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پولٹیشن سے آج تک ہوا یہ مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیشن کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائیں جو جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے اور جو ملازم ہے ان کو مار مار کے خسام کو اٹھا کے جیل میں لے جائے کبھی ایسے ہوا ہے کسی سے ہوا ہے چھبیس گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے اور وہ سارا غیر قانونی تھا وہ وارنٹ بھی غلط تھی وہ تھی بنی گالا کی اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی یعنی وہ بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا وہ تو میں ویسے ہی ہو رہا تھا اشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن سیونٹی فائیو ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کری نہیں سکتے آپ اشورٹی بانڈ دے دیں لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا چھبیس گھنٹے گھر کو ٹیک کی اندر بیٹا نہیں جا رہا تھا ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ قانون قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا یہ خوف زدہ ڈرانے کے لیے دمگانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو یہ ساری پوری ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گرائی گئی ہے یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لندن کے اندر پلان بنتا ہے ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ کیا ہوگی امران حان کو کیسے راستے سے اٹھائے جائے گا پھر نواز شیف کیسے آئے گا پھر اس کے کیسے راستہ ہموار ہوگا تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا کرش کیا جائے گا پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے ہمارے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لندن پلان میں میں نے تو جلسے میں بھی کہا منارے پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھسے جا رہا ہے جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں جو معاشی حلاج بگڑتے جا رہے ہیں کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں میں آپ کے ساتھ اکٹوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو چھ پسنٹ گروت ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے صفر اشاریہ چار پہ پہ پہنچ گئی ہے آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تقریباً چھتیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ بارہ فیصد پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے پچاس سال میں مہنگائی سب سے زیادہ جب گروت ریٹ چھ فیصد سے صفر اشاریہ چار پہ آئی گی اس کا مطلب بیروزگاروں کی فوج انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے کسان اس وقت پسا ہوا ہے پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو ساڑھے چار پسنٹ پہ گروہ کر رہے تھا ہمارا ذرائی آہ شعبہ وہ آج آج اس کے ذرا حالات دیکھیں جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکٹوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکٹوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے ملک کا تو دیوار نکل دے جا رہا ہے ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے انڈسٹری بڑے گی انڈسٹری کی گروت ریٹ ہو ملک کی گروت ریٹ بڑے ایگریکلچر بڑے تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہہ نہ کہ ہم اپنے کرزیں واپس کر سکتے ہیں دولت دولت تو سکڑتی جا رہی ہے تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس میں سے نکالنے کا جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیفالٹ کی جو رسک ہے وہ تقریباً سو فیصد پہنچ چکی ہے نہ وہ کرزہ دینے کے لیے نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اکٹوبر کس چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتایا پاکستان کا کیا فائدہ ہے مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کس نہ ایک سو چالیس کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے یا ایک اور بھی پلان مناؤں کے بالکل ہی راستے سے ہٹا دو جس سے میں ایک دفعہ بچ کے ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے تو یا تو یہ پلان اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے عوام کے منتخب کے ہوئے نموائیں دیں جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے سوورنٹی بلانگز تو اللہ لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن رپیزنٹلز ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کی ہوئے نمائند ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دی ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیر ٹکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی کسی کیر ٹکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کو پر نہیں کیا کسی کیر ٹکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکال مل رہا ہے سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیولپنٹ فانڈز مل رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتی سو لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پہ تشدد ہو رہا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرویشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دم دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جائے جیساں میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی دالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی دالت میں اپنی زمان کروانے جا رہے ہیں ٹائم میں نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا یہ جان کے کیا جا رہا ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو جہاد ہوئے انہی چیزوں کے اندر اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لئے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹے ڈالیں گے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشرہ کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف لاو کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی ازادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو ازاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کل ہم ہم انشاءاللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پر آئی ایل ایف جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے رول آف لوگ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں خاص طور پر آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جد و جد جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور اس لیے آپ نے سب نے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیکن خاص طور پر اپنی وکلا برادری کو کہہ رہا ہوں اور جس میں آئی ایل ایف کو خاص طور پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی منت کی رول آف لوگ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اب آپ سب تیاری کریں کہ اگر اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح نائنٹین نائن میں حملہ کیا تھا تقسیم کیا حملہ کیا یا آپ پھر کوشش کریں گے تو قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا قوم کو نکلنا پڑے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ پاس کوئی فوج نہیں ہے وہ عوام ہے اس کی اس کی فوج اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لیے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو رول آف لوگ پاکستان سپریم کورٹ